نحمد حبور نسلیم و نسلیم وعنی رسول کریم اما بادو فاعود اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظین فروجہم بالحافظات والذاترین اللہ کسیرہ والذاترات اعد اللہ لہم مغفرتا و عجرا عزیما صدق اللہ و مولا بالعزیم و صدق رسول بن نبی کریم امین و نحن و لازالک نبی شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات محبت سے دروشی پڑھ بھیجئے السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی رحمتل العالمین السلام علیکہ سیدی خاتم النبیین موزز و مخترم سامعین حاضرین مخل اور من خصوص صدیزت و احترام کے لائے جناب سلطان بشیر محمود صاحب دیگر موزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں محترم جناب مشیر صاحب کا اور انتہائی محترم جناب محمود صاحب کا جن کی وساطت سے میں اس کانفرنس میں حاضر ہوا جیسا کہ سلطان صاحب فرما رہے تھے فہاشی اور قریانی کے حوالے سے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں نے چند باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں چند باتیں آپ کو اسلام کے حوالے سے آج ہم مسلمان اور بالخصوص ہماری مسلمان خواتین اسلام کے حوالے سے بہت پریشان ان سوالات ہم سے بھی کرتے ہیں اور مختلف حوالوں سے ہم پڑھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بڑا تشدد ہے اور پھر میڈیا کے حوالے سے بات ایسے لوگ جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں وہ عورت کی قدر و منظرت عورت کی عزت توقیر اس کے مقام کی بات کرتے ہیں دراصل اس کی مئن وجہ اسلام سے دوری ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہ کرنا آج میں آپ ایسی باتیں سنوں گا انشاءاللہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام نے عورت کو کیا عزت اور کیا مقام انعیت فرمایا سب سے پہلے بیٹی کو لیجئے آقا علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے عرب کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا اس کے ساتھ ظلم و ستم عورت کے ساتھ بھی نموم اور بیٹی کے ساتھ بھی خصوص جو ظلم و ستم اس معاشرے میں ہو رہے تھے جاری تھے جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے تو یقین جانئے ہمارا سہن ہمارا قریجہ ہمارا دل تڑکتا ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں یار کیسے بدبخت باب ہوتے تھے جو اپنی بیٹیوں کو اللہ کی ایک خاص رحمت کہ اس کو زندہ زمین میں دوا دیا جاتا اس عمر کی اقتداخب ہوئی کیسے ہوئی ایک قبیدہ تھا ربیہ ان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور ایک سردار کی بیٹی کو اٹھا لیا تو بعد میں ان کی سنو ہو گئی اس لڑکی کو اختیار دیا گیا اگر وہ چاہے تو اپنے گھاروانوں کے ساتھ یعنی ماں واپ کے ساتھ رہے اور اگر چاہے تو وہ اسیری کے اندر قیدی میں جہاں قیدی بن کر رہی جس شخص کے ساتھ وہ اس کے ساتھ رہے تو اس لڑکی نے ماں واپ کو چھوڑ کر اس اسیری میں جس کے ساتھ وہ قید رہی اس شخص کے ساتھ جانا بسند کیا جب وہ اس کے ساتھ چلی گئی اس سردار کو غصہ آیا اس نے حکم جاری کر دیا اے لوگوں آج کے بعد ہماری عزت خاک میں مل گئی آج کے بعد بیٹی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے بیٹی اس لائے کیا کہ وہ زندہ رہے اور پھر سامین مختلف یہ اتنی لوگوں کی سوچ بن گئی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے ایک نوایت کے اندر چھے مالشت یا ایک نوایت کے اندر چھے سال کی جب ہوتی پہلے تو اس بچی کو وہ زندہ رکھنا گوارہ نہیں کرتے اگر وہ زندہ رکھنا چاہتے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا اس کے ساتھ سلوک یہ کیا جاتا کہ بکریوں بھیڑ بکریوں کا کے بانوں کا جوپا تیار کروا کر اس لڑکی کو اس کا ماں باپ پہنا دیتے پہنا کر پھر اس کے ذمہ لگا دیا جاتا جاؤ تم نے بھیڑ بکریوں کو چلانا ہے وہ آر محسوس کرتے تھے کہ لوگوں کو بتا چلے ان کے گھر بیٹی ہے ان کے گھر بچی ہے بیٹی ہے اس قدر نفرت اور آر کرتے تھے بلکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اس وقت ایک صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں غور کیجئے گا اس بات کی طرف کہ کس قدر یہ ظلم و ستم بیٹیوں کے ساتھ کس قدر ہو رہا تھا آقا علیہ السلام سے ارز کی یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں چند ایک ایسے نیک کام کی اچھے عامال کیے ان میں سے میرا عامل ایک یہ بھی تھا کہ تین سو ساچ لڑکی کو میں نے زندہ در گور ہونے سے بچایا اور ایک ایک لڑکی کے عوض دو گھنٹنیا اور ایک اونٹ میں نے عطا کیے یا رسول اللہ کیا اس کا بھی کچھ کو عجل ملے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تجھے اس کا عجل دا فرما دیا ہے وہ عجل کیا ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان جیسی دولت گزمہ دا فرما دی ہے میرے بھائیوں دوستوں کو دوستوں بالخصوص یہاں پر خواتین بھی موجود ہے گوھر سے سنیئے ماں باپ اتنے سخت دل باپ بالخصوص ظالم تھا اپنے گھر میں وہ کتے کو بندر کو ہر قسم کے جانور کو رکھنا تو گوارا کرتا یعنی کتے اور بندر کی ہیوانوں کی تو ان کے گھر میں عزت ہوتی لیکن بیٹی کی کوئی عزت کوئی توقیر بن کے وہ باعث آتھی ان کے لیے باعث شرم تھی لیکن آئیے یہاں پر ایک واقعہ میں جس کو حضرت اللہ میں اکبار رحمت اللہ رہے نے اپنے فارسی کرام کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ارے میرے مصطفیٰ تو کوئے اپنے تو کجا غیروں پر بھی اس قدر کرم کیا اللہ میں اکبار کی سنیئے جو انہوں نے اپنے کرام کے اندر لکھا در مسافے پیشیاں گردوں سریر دختر سردار تے آمد اسیر ایک جنگ میں قبیدہ جو تے قبیلہ تھا جس کے اندر ہاتھ انتائی آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت بڑا مشہور سخی اس کی بیٹی اس کا بیٹا جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ جنگ لڑے اس قبیلے کے ساتھ اس وقت حاتم تائی کی لڑکی قیدی بن کر اس کو صحابہ اکرام قیدی بنا کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے قیدی تھی کافروں کی بچی کافروں کی ہاں رہنے والی وہ لڑکی جب قیدی بن کر آئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے تو اس وقت اس کے سر پر جادل نہیں تھی اس کے سر پر جادل نہیں تھی آقا علیہ السلام نے جب دیکھا وہ لوگ جو بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے باعث شرم سمجھتے تھے آقا علیہ السلام نے دکھتا رکھنا چونبی بے پردہ دی چادرِ خود پیش ہوئے وہ کشیب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی چادل اتار دی فرمایا جاؤ اس لڑکی کے سر پر رکھ دو اس کو چادر پہنا دو اس وقت حالانکہ وہ دشمن کی طرف سے تھی وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کا یہ انداز یہ اخلاق یہ محبت برا پہلو کہ آرے ہم ان سے جنگ لڑ رہے تھے ہم ان کے مخالق تھے یہ تو وہ کریم ہیں کہ ایسا جس طرح وہ مشہور ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اخلاق دیکھتا اس لڑکی نے حاتم تائی کی بیٹی نے میرے مصطفیٰ کے اس اخلاق کو دیکھتے ہوئے فوراں سر چھکا دیا اور پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین محترم گور کیجئے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو فرمان سنا کر میں تھوڑا سا انشاءاللہ ماں کے حوالے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی بیٹی کو عزت نہیں دی ماں کو عزت نہیں دی دنیا کا کوئی مذہب ماں کو ایسی عزت دے نہیں سکتا جو عزت اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے جو عزت اور مقام عورت کو اسلام نے دیا ماں کو اسلام نے دیا بیٹی کو دیا بہن کو دیا آئیے سنیئے سرکار مدینہ علیہ السلام آپ کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وقت کے دامر میں گجائش نہیں اگر نہ میں ان کے مطالق چند ایک اشارت پڑھتا حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے مطالق مرحبا یہ جلوائے زیبائے بامِ آش آئیشہ حی حلالِ آمِنہ ماہِ تمامِ آئیشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کیاں ایک عورت آئی دو بچیاں اس کے ساتھ بیٹیاں ساتھ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کھانا مانگا اس وقت دھر میں کچھ موجود نہیں تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہا کے باس ایک خجور کا دانہ تھا ایک خجور اطاف فرما لی ہے اور اس ماہ نے کیا کیا ماہ نے یہ کیا آدھا آدھا کر 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 کے آدھا ایک لڑکی کو آدھا آدھا دوسری لڑکی کو دے دی گا اور خود وہ بوکھی رہی ماں بیٹیاں وہاں سے چلی گئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سارا معاملہ سنائے اب حضور علیہ السلام نے بیٹی کو کیا عزت دی فرمایا مَنِبْتَنَا مِنْ حَازِهِ الْبَنَاتِي بِشَئِنْ فَاحْسَنَا اِلَيْهِ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی ہر حوالے سے اسلام نے جو جو حقوق کہے یعنی دربیت لے لیں ان کا کھانا ان کو اچھے کپڑے دینا فرمایا وہ بیٹی قُلَّا لَغُو سَتْرَ مِنَا نَار قیامت کے روز وہ اپنے باپ کے لئے جہنم سے آگے جسنا ہجاب ہے یعنی جہنم میں جانے کے لئے اس کے لئے ہجاب اور پردہ دیوار بن جائے گی وہ بیٹی غور کیجئے اب آقا علیہ السلام نے فرمایا مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَمْلُغَ جَا يَوْمِ الْقِیَامَتِ آلَا وَهُوَ قَزَانِكَ وَزَمَّا أَصْحَابِ عَهُو اس حدیث پاک حضرت توجہ سے سنیئے مشیق صاحب میں صد مبارک پیش کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ کا یہ مشن انشاءاللہ ہم لوگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہم آگ کرتے ہیں انشاءاللہ خدا کی قسم مسئلانوں اور مزدد خواتین میری بہنوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کی ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بارکہ ہو گئی جا یومل قیامت ہے جس شخص نے تربیت کی بیٹیوں کی اب باپ کو کیا مقام مر رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے ان کے حقوق نہیں چھینے ناللہ رسول اللہ چھینے وہ تو فرما رہے ہیں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو ایک ظاہری دنیا ہے چند سالہ میں رہنا ہے یہ چند سالہ پچاس ساٹھ ستر اسی زیادہ سے زیادہ ہی یہی ہے لیکن غور کریں ہم نے کمر میں کتنا حصہ رہنا ہے پھر حشر پھر اس حشر میں جو ہولناکیاں پھر عذاب آپ خود خیال کریں بقت نہیں میں آپ کو بتاؤں سامین مختلف آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آدمی ہو بشرت ایمان فرمایا وہ اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرے بیٹیاں والے ہو جائیں اور پھر فرمایت قیامت کے روز وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اس کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہوگا اللہ اسے کیا عزت اور کیا مقام انہیں فرمایے گا میرے جو صفحہ کریم علیہ السلام نے یوں کیا اشارہ فرمایا اپنی انگلیوں کو ملایا فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے بیٹیوں کی عزت اور توقیر کی ان کی عظمت کا خیال رکھا انہیں اچھا کھانا دیا انہیں ان کے ایک گھروں تک جانے دیا یعنی وہ اپنے خامدوں کے پاس چلے گی یہ آگری حدیث کے تریبات آ رہی ہے تو فرمایا قیامت کے روز جس طرح دوگنیاں میری کس طرح جبعہ ہیں وہ شخص بھی اس کو میرا اسی طرح قرب حاصل ہوگا وہ میرے ساتھ یوں ہوگا آئیے اس رحمت کا اور حدیث میں ایک نیا انداز صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی ایک ہو اور ایک حدیث کے اندر تین بیٹیوں کو بھی ذکر آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی دو ہو فرمایا دو بچیوں کی بھی اچھی تربیت کرے گا اس کے لئے بھی یہی حکم ہے اور اگر ایک ہو فرمایا کہ ایک ہو پھر بھی اس کے لئے یہی حکم ہے اگر ایک بیٹی ہو اس کو اچھا کھانا دے گا اس کی تربیت کرے گا فرمایا قیامت کے روز وہ میری سنگت اور میری معیت میں ہوگا سامین مختلف پھر آج ظلم و ستم جو بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو بچیوں کے ساتھ وہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے ہم نے ظلم نہیں کیا یہ معاشرتی برانیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب ان کی بیٹی صاحب زادی حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتی تو آکر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اٹھ کر ان کا ماتھا چونتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیتے غور کریں یہ محبت یہ درس ہمیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اطاف ربایا چونکہ وقت رہی ہے آخر میں صرف اللہ معیقبار رحمت اللہ علیہ کے دو تین اشاروں میں سنا کر کہ اس نے عورت کی عزت کس کس میں رکھی کس میں بتائی اللہ معیقبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بحل اے دخت رقی دل بریہ مسلمہ رانہ سیبت کافریہ اے مسلمان خواتین یہ انداز دل بری یہ کافروں کے انداز یہ ناپنا ہو آج دنیا آپ سب لوگ اللہ معیقبار رحمت اللہ علیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ معیقبار فرماتے ہیں یہ انداز یورپ یہ فہاشی اور پوریانی کے جو انداز ہیں اے مسلمان خواتین اس کو ترک کر دو آپ فرماتے ہیں اگر بندے سے درویش پزیری اے میری بین اے میری ماں اے میری بیٹی اللہ معیقبار کہتے ہیں اگر مجھے ایک درویش سے ایک بات اگر تُو قبول کر لے میں درویش فقیم ہوں تجھے ایک بات کہنا جاتا ہوں کہ مجھے درویش سے ایک بات فرمائیہ من آلہ جاری تینی حتہ تم لوگا جاہ یومت کی آمد آنا ما ہوا کذارکا وزمہ اصحاب اہو اس حدیث پاک وزر ترجو سے سنیئے پشین صاحب میں صد مبارک پیش کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ بیشن انشاءاللہ ہم لوگ جارے لکھیں انشاءاللہ ہم آت کرتے ہیں انشاءاللہ خدا کی قسم مسلمانوں اور مذہب سوادھی میری بھی لوگ آقا علیہ السلام کو اسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی دو پیٹیوں کی تربیت کی اپنی پرویش کی یہاں پڑکے وہ باردہ ہو گئی جہاں یومت کی آمد ہے جس شخص نے تربیت کی بیٹیوں کی اب باپ کو کیا پکا مل رہا ہے میرے مصطفاء کریں نے ان کے حقوق نہیں چھینے اللہ رسول نے چھینے وہ تو فرما رہے ہیں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو ایک ظاہر ہے دنیا ایک چند سارا میں رہنا یہ چند سارا پچھا ساٹھ سلطہ رسی زیادہ سے زیادہ یہی ہے لیکن بہت کریں ہم نے ایک عبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے پھر حشر پھر اس حشر میں جو غور نہ کیا پھر عذاب آپ کو خیال کریں وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں سامین ابو خبرم آقا علیہ السلام نے فرمایا چو بھی اپنی ہو بشارت ایمان فرمایا وہ اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرے بیٹیاں والے ہو جائیں اور پھر فرمایا کیامت کے روز وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی اس کا مقام نیرے بارگاہ میں کیا ہوگا اگر اسے کیا عصب اور کیا مقام نیر کروائے گا میرے مصطفا کرنی ملہ السلام نے کیوں کیا اشارہ فرمایا اپنی امریوں کو منایا فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے بیٹیوں کی عصب اور توقیر کی ان کی عصب کا خیال رکھا انہیں اچھا کھانا کیا انہیں ان کے کھوکک جانے دیا یعنی وہ پرے خاملوں کے پاس چلے چلی گئی اگر اس کے اندر یہاں گا رہی ہے فرمایا کیامت کے روز جس طرح دو دنیاں میری اس طرح جمع ہیں وہ شخص بھی اس کو ملہ کسی طرح کوئی خاصل ہوگا وہ میرے ساتھ کیوں ہوگا آئیے اس رحمت کا اور حدیث میں ایک نیا انداز صحابہ نے کا یادہ سویدہ جس کی ایک ہو اور ایک حدیث کے اندر تین ریڈیو کا بھی زکر آیا صاحب ملیت آیا جس کی دو ہو فرمایا دو بچیوں کی بھی اچھی تربیت کرے گا اس کے لیے بھی جہی ہوکا ہے اور اگر ایک ہو فرمایا کہ ایک ہو پھر بھی اس کے لیے جہی ہوکا ہے اگر ایک بیٹی ہو اس بچہ کھانا دے گا اس کی تربیت کرے گا فرمایا قیامت کے روز وہ میری سنگت اور میری مائیت میں ہوگا سامنے کے مختلف پھر آج حلم و ستم جو بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو بچیوں کے ساتھ وہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے ہم نے فرم نہیں کیا ہے ہمارے یہ معاشرتی قرآن ہے جو ہم کر رہے ہیں خدا کی قسم میرے مصطفہ قریب علیہ السلام جب ان کی بیٹی سائب ذاتی حضرت خاطمت جزارہ رضی اللہ خالانہ حاضر ہوتی ہیں تو آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے کھرے ہو جاتے ہیں پوچ کر ان کا مات ساتھ ہوتے ہیں وہاں اپنی جگہ پر ان کو بشاہ دیتے ہیں اور کریں یہ محبت یہ درست ہمیں میرے مصطفہ قریب علیہ السلام نے اطاف رمایا کیونکہ واقت نہیں ہے آخر میں صرف اللہ محمد اللہ علیہ کے دو تیر اشار میں سنا کر کہ اس نے عورت کی حصد کس کس میں رکھی کس میں بتائی اللہ محمد اللہ علیہ خماتے ہیں بحق اے بخت رکنی دلبریہ مسلمان لازیب کافریہ اے مسلمان خوادیر یہ انداز دلبری یہ کافروں کے انداز یہ ناپنا ہو آج دنیا آپ سب لوگ اللہ محمد اللہ محمد اللہ علیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ محمد فرماتے ہیں یہ انداز ایورپ یہ پہاشی اور قریانی کے جو انداز ہے اے مسلمان خوادیر اس کو اتر کر دو آپ فرماتے ہیں اگر درویش پذیری اے میری بین اے میری ماں اے میری پیٹی اللہ محمد اللہ پاک کہتے ہیں اگر کچھ ایک درویش سے ایک بات اگر تُو قبول کر دے میں درویش فقیم ہوں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ درویش ایک بات قبول کر لے کہ در آبوش ہزار اگر اگر ہزار ان کے مر جائے لیکن تیرا نام اور تو کبھی مرو گے نہیں بلکہ زندہ اور تابندہ رہو گے اللہ محمد اللہ 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 آپ نے جو مسلمان خوادیر کو دس دیا آج حکومت وقت کو چاہیے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موچیوں کا مسئلہ ہے فقط اللہ اکمان احمد اللہ نے کو سامنے رکھ کر جو کچھ اس نے اور کچھ حکوم بیان کی ہے اگر یہ بھی ہے ہم بچوں کو بچیوں کو پڑھا دیں تو میرے خیال میں کوئی گلہ نہیں رہے گا کہ اسلام میں عورت عزت اور مقام نہیں ہے میں آخر میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کو آقا علیہ السلام کے فرمانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص جو اس تحریک کا مشن ہے اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھائیں واس وضا وضا سل بڑھائیں بڑھائیں